اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رضیتو باللہ ہی ربا پہ پورا یقین رکھتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کمپلین الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم سیرت النبی کے خوبصورت دور سے گزر رہے ہیں پچھلی نشست میں ہمیں دیکھا کیسے مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور بہت سے نئے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاہر برسا دیئے لیکن کیسے تمام صحابہ کرام اس ثقامت پہ ڈٹے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے پچھلی نشست کے رسپونس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کافی لوگوں کا بہت پوزیٹیو رسپونس آیا لوگوں نے اپنا تسکیہ نفس کیا دل کے تار ہلے دل کی مٹی نرم ہوئی اور زرخیص ہوئی اور بہت سی ایمان کی کمپلیں نکلتی ہوئی نظر آئیں الحمدللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے ڈر بھی گئے کہ ہم کیسے اپنے دین کو بھرکور طریقے سے فالو کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان جب تک اپنی کوتائیوں کو غلطیوں کو ریالائز نہیں کرتا تب تک ان کا علاج نہیں کر سکتا تسکیہ نفس کرتے ہوئے انسان کو اپنے دل کی اصل حقیقت نظر آتی ہے اور یہ سرسر آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کسی دوسرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں کیونکہ ہر نفس اپنا ہی جواب دے ہوگا اللہ سبحان و تعالی کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے ہمیں زندگی دے دی ہمیں یہ صلحیت دے دی یہ دین کی سمجھ دے دی کہ ہم اپنی غلطیوں کو کوتائیوں کو فیز کریں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے جتنے سٹیپس لے سکتے ہیں وہ لیں اور ایک مسلمہ سے ایک محسنہ کے لیبل تک پہنچ جائیں کرنے کا کام کیا ہے کہ کوشش جاری رکھئے ڈرئیے نہیں شیطان آپ کو ڈرائے گا بہکائے گا دوبارہ دنیا کی طرف کھینج کے لے جائے گا لیکن اپنا کمپلیٹ ٹراسٹ اپنا فیت اللہ سبحان و تعالی پہ رکھئے سیرت کے موتی چنتے جائیے انشاءاللہ ہم سب ملکے مسلمہ سے مومنے تک کا سفر ضرور جلد تیہ کر لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے جس طریقے سے پانی پر جھاک ہے یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن ان کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں یہ سب نام کے مسلمان ہوں گے آج ہم اتنے اردکر دیکھتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کسرت سے بڑھ رہی ہے لیکن مسلمان ہونے میں اور ایک مومن ہونے میں بہت بڑا فرق ہے اور اس فرق کو ہم نے دورے قرآن میں اچھی طرح سمجھا تھا اور ہم نے جانا تھا مسلم کا مطلب ہے فرما بردار ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر احکام پہ سر تسلیم خم کر دینا سرینڈر کر دینا اور اللہ کی رضا میں ہی راضی ہو جانا ردی تو باللہ ربہ کو صرف زبان سے ہی نہ کہنا بلکہ اپنے کول اور فیل سے اس کا اقرار کرنا آج بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو صحیح طریقے سے قرآن کے احکامات پہ عمل کرے اور حد صحیح حدیث پہ عمل پیرا ہو اللہ سے دعا ہے کہ ہم صرف نام کی مسلمان نہ بن کے رہ جائیں بلکہ ایسے مسلمان بنیں کہ جنت کے حفدار ہو جائیں اصل مسلمان وہی ہے جو بھی ساری خواہشات اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل میں لاتا ہے اسے ہی اصل مسلمان اصل مومن کہتے ہیں ہم نے دیکھا کیسے مسلمانوں کو سزائیں دی گئیں کیسے صحابہ کرام ڈٹ کے کھڑے رہے کیسے حضرت بلال حبشی کو گرم گرم سہرہ میں ریت کی اوپر لٹایا گیا ان کے سینے پہ پتھر بھی رکھا گیا لیکن ان کی زبان سے آہد آہد کی بکار جاری رہی کیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے والدین کو بہت سی سزائیں دی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے فرمایا آلے یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانا جنت ہے کیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ انہ کی والدہ جن کا نام سمیہ بنت خیات تھا ابو خزیفہ مخزومی نے کیسے انہیں شہید کر دیا اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں کیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے درجے پائے کیسے وہ استقامت سے توحید پہ ڈٹے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے کیسے مشکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف پوپوکنڈے کیے اور ابو طالب کو آپ کے خلاف کرنے کی ممکن ہر ممکن کوشش کی ہر ممکن پوپوکنڈا کیا لیکن کیسے آخری وقت تک آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے رہے آج ہم دیکھیں گے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دست درازیاں کی گئے جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت اور عزت اور اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا اور جب ہانڈی چولے پر چڑھتی اور جب ہانڈی چولے پر چڑھی ہوئی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے بنو عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے پھر اسے راستے میں پھینک دیتے امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان اور تشنی کرتا آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا اے محمد میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ تین سا خوراں کھلاتا ہوں اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا بل انا اقتلقا انشاءاللہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا اور ایسا ہی ہوا کہ اوہد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لائیا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی طرف پھین گیا ایک بار اقوا بن ابی محید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہی تو اس نے اتاب کیا اور کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوکر آؤ اس نے ایسا ہی یہاں پہ بات آگی پیر پریشت میں اتنی لیڈیز کو جانتی ہوں جو اتنی اچھی ہیں لیکن لوگ کیا کہیں گی کی وجہ سے پروپر عملی کرتا ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ پہ آزار رہا کرتا تھا اس کے دو بیٹے اتبا اور اتبا کے اخت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رکیہ اور امی کلسون کی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ان کے دو بیٹے تھے اتبا اور اتبا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رکیہ اور حضرت امی کلسون کی شادی ان دونوں سے بھی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے آئے تو اس نے کیا کہا ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنہ سامنا حرام ہے کیا ہم ارگر دیکھتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت سی غلط باتیں اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں اور بیٹے ماں باپ کے کہنے پر بیویوں سے زیادتی کرتے ہیں ہم نے ایسا بننا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھاگیوں کو بہنوں کو بھگوں کو انشاءاللہ وقت جب آگئے گا ہم ان کے لئے آسانیاں بیٹھیں اور اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی بھی شیطانی خیال آتا ہے تو سوچنا کیا ہے میں نے مر جانا ہے اور میرے کس کو جواب دینا ہے میں جتنی مرضی اچھی بن جو دنیا کے سامنے میں الزام لگاتی رہوں کرتی رہوں لیکن اللہ کو تو سچائی میری پتہ ہے دنیا پوری کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جی تمہاری بہو خراب ہے یا تمہارا یہ وہ تو ہی ایسی ہے لیکن اگر اندر سے میں خراب ہوں میں خراب ہوں میں ظن کر لیوں قیامت کے دن تو سب اکھل کے سامنے آ دے گا اس دن ہم کس کو صفائی پیش کریں گے آج ہماری سوسائیٹی میں طلاق کو ایک ٹیبو بنا دیا ہے یہ بہت بری بات ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ وہ حق ہے جو اللہ نے عورت کو دیا ہے ہاں اس کو استعمال کرنے کے سرکمسٹینسز ہیں یہ نہیں کہ میاں نے ذرا سا میاں یہ نہیں کرتا برینڈڈ سنری لاکھیں دیتا طلاق نہیں اس کا قرائب تیر گیا ہے آج کیا ہوتا ہے غلط کم پہ بھی بیٹیاں مجبور کر رہی ہوتی ہیں آپ اس کی یہ بات مان لینا ورنہ مجھے طلاق ہو جائے گی اور ماں آپ بیٹی کی محبت میں وہ باتیں مان لیتے ہیں کیا یہ رائٹ ہے پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پھر شرکے خفیات ہم اللہ کے حکم کو بیٹی کی محبت پہ ترجی نہیں دے بیٹی کی محبت اگر اللہ کے راہ میں یا ایسی چیز آپ کے آگے آگئے ہیں جو اللہ کے حکم اور سوسائیٹی کے حکم یا آپ کے بچوں کی محبت کے آگے کھڑی ہے تو کس کو مانیں گے اللہ کے حکم کو اس میں کوئی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے ایک طرف کفار خس رہے ہیں آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں آپ پہ ظلم کر رہے ہیں صرف اس سچویشن کو پیر کریے ایک سکنڈ کے لیے اردگیت والے لوگ ہیں آپ کے مخالف ہیں جو آپ کے کبھی دوست تھے آپ کے اوپر گن پھینک رہے ہیں آپ پہ ٹانٹ کر رہے ہیں آپ جہاں سے گزرتے ہیں ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ کی اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پھر آبات آگی آپ کے جگر کے ٹکڑوں پہ آپ کی اولاد پہ ان کو دنکی دی جاری ہے طلاق دے دو ان کو آگے کیا انگوہ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو ابو لہت کی بیوی امہ جمیل اور اب انتے ہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کٹر دشن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پیٹھیوں رقیہ اور امہ کسون کو طلاق ہو گئی ان کو چھوڑ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات دل پہ لی دکھی ہوئے تھے کیونکہ انسان تھے یومن بھی تھے پشر تھے لیکن دل پہ نہیں لی تھی اپنے مشن میں لگے رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین دامات بھی ملے اور دونوں بیٹھیوں کی شادی ایک ہی صحابی سے ہوئی اور یہ اب آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر کے آئیں گے کہ دونوں کی شادی کس صحابی سے ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کا ایک لقب بھی ہے جو بہت مشہور ہے سوال لکھئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رکیہ اور امی تلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کن صحابی سے ہوئی تھی بعد میں گھنڈ میں نے آپ کو دے دی دونوں کی شادی بعد میں ایک ہی صحابی سے ہوئی تھی اوپر نیچے اور اس کی وجہ سے ان کو ایک لقب بھی دیا گیا تھا حبو لہب کی بیوی امی جمیر اربا بنتے ہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطر دشمن تھی وہ کانٹے دار ڈالیاں لاکر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی تھی اور آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائے اس وقت لائٹس ہی ہوتی تھی سٹریٹ لائٹس ہی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلتے ہوں گے تو کیسے وہ لگتی ہوں گی پاؤں ابو لہب کی بیوی آپ کی کیا لگی چچی کیا کر رہی کانٹے دار جھاڑیاں لاکر پھینک رہی ہیں ابو لہب کے بارے میں قرآن کی ایک کوری صورت تھی سورہ لہب جب یہ صورت نازل ہوئی نازل ہونے کا جب اس کو پتا چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے واللہ اگر اسے پا لوں تو یہی پتھر اس کے مو پر دے مارو سن لو میں بھی شائرہ ہوں اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی مزممن عصینا وعمراہو ابینا ودینہو قلینا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا رَعَيْتَنِي لَقَدْ اَخَذَ اللَّهُ بِبَصَوْرِحَا وہ مجھے نہیں دیکھ ستی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا تھا محمد محمد کا مطلب کیا تھا بہت زیادہ تاریخ کیا جانے والا اور مشکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چڑھانے کے لیے ان کا دل برا کرنے کے لیے ان کا نام ریکارڈ سے کہتے تھے مزمم جس کا مطلب ہے جس کی بلکل تاریخ نا کی جائے تو کیا کہہ رہی ہے ہم نے مزمم کی نا فرمانے کی اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالی دینے اور برا بلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی اجاب کا رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے جس کے معنی محمد کے بپل اٹھ ہیں محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تاریخ کی گئی ہو اور مزمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائیاں کی گئی ہو لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیڑ دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو غالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے کہ ہم مزمم کو نہیں مانتے اوہ مزمم قاب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دیتے کہتے ہیں پتہ نہیں کس کو گلا رہے ہیں میرا نام تو محمد ہے پہلی بات ہم نے سکھنی کی ہے کہ کسی کا نام نہیں بھولتا تھا یہ بہت برا فیل ہے نک نیمز رکھنے کا رواج مسلمانوں کا نہیں ہے ہندووں کا ہے کیونکہ نام آپ کا خوبصورتی ہوتی ہے آپ کی پرسنالیٹی ہوتی ہے اور وہ پرسنالیٹی آپ کی ڈپیٹ ہو گئی ہے اگر کسی کا نام ہے ادینہ مثلا مدینہ مدینہ یا کچھ اور کہنا شروع کر دوں نام کا مطلب بدل کیا آپ اچھا کام کر رہے ہیں برا تو آج کے بعد کسی کا نام رکھیں گے نک نیم رکھیں گے اور اگر کوئی آپ کو چڑھا رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں چھوٹی پتلی کالی موٹی کچھ بھی کہہ رہے ہیں کسی بھی طرح سے جوز پتہ چل گئے اب چڑھتی ہے آپ کو بابا کہہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے موسہ کرنا ہے ہاں تم بھی ایسی ہو تم تو یہ کرتے ہیں تم تو ڈبل موٹی ہو تم تو پلان نہیں ہو تم تو یہ ہو یا کچھ نہیں آپ پہ کون میں تو نہیں ہوں چھوٹ چار دفعہ یہ کرو گے پانچ دفعہ یہ کرو گے چھوٹ آخری ساتھویں آٹھویں دفعہ وہ کہے گی یار اس کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا اس نے کہنے ہی چھوڑ رہے ہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کہ ایک ایک پوائنٹ سے کتنی باتیں سیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی سچویشن آئی گی تو ایسے ریاکٹ کرنا ہے اگر یہ سچویشن آئی گی تو ایسے ریاکٹ کرنا ہے تو آج کے بعد آپ کو کیوں چڑھائے گا تو آپ کیا کہیں گے ہسیے گازوں سے کہنا کسے کہہ رہی ہو میں تو نہیں ہوں آتے مسکراتے جواب دینے ہیں نہ غصہ کرنا ہے نہ دل پہ بوجھ لینا ہے اور امیہ کیا کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو دل کو کیسے تسلیل دینی ہے یہ مجھے کہہ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واقعی رول میں کلے جب تک میرے سیرت نہیں پڑی ہی مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی ہے رسول ہے لیکن سیرت کے تو ایک ایک پوائنٹ اگر لینا اس کو تو موتیوں سے لکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پوائنٹ سے آپ کو کتنے لیسن اپنے لگے اور اگر ہمیں صحیح سیرت شروع سے بتا ہوتی تو ہم اتنے چڑھتے ہر پوائنٹ پہ کہتے ہیں ہسیرت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آئے اور دھنکیاں دینے لگا بلاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانڈ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جن جھوڑتے ہوئے فرمایا تیرے لیے خرابی در خرابی ہے پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے اس نے کہا محمد مجھے دھنکیاں دے رہے ہو واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگار سکتے میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں اس روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا لا تو اوزا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس دوم میں چلا گیا آپ نے گردن کہ آپ کی گردن روند دے گا لیکن لوگوں نے اچھانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پرلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے پوچھا اب الحکم تمہیں کیا ہوا ہے کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آکی خندق ہے اور ہولناکیاں اور کرشتوں کے پروں کے بازوں ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو کرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اس کا ایک ایک اچھک لیتے آج پہلی بات ہے ہم لوگوں پر اتنی سکتیاں نہیں ہیں ہم لوگ بہت فیوریبل انوائرمنٹ میں ہیں لیکن جو ہمارے بہن بھائی کشمیر میں ہے سیریا میں ہے پلسطین میں ہے اور ایون آپ تو سنے جیپان میں بھی مسلمانوں پر بہت زم شروع ہو جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر میری طرح کوئی آئے گا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پروٹیکشن کرے ایسی ہی بدبقتی اقبہ بن ابی محید کی حصے میں بھی آئی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹے تھے اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلان کی اونٹ کی بچہ دانی لائے اور جب محمد سجدہ کرے تو اس کی پیٹ پر دال دے اس پہ قوم کا بدبقت ترین آدمی اقبہ بن ابی محید اٹھا اور بچہ دانی لاکر انتظار کرنے لگا جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کندوں کے بیچ میں ڈال دی پھر وہ ہسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرنے لگے ادھر آپ سجدے ہی میں رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹ سے بچہ دانی دور پھینکی تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اے اللہ تُو قریش کو پکڑ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دشمنوں کو بدعا نہیں یہاں پر دعا کیوں کی کیونکہ دین پہ بات آئے تو تب انہوں نے کہا کہ قریش کو پکڑ لے اور جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ ڈرے بھی کیونکہ اندر سے سب کو پتا تھا کہ یہ ہے تو ریالیٹی یہ بدعا ان پر شکاگ گزری کیونکہ ان کا قیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بدعا کی اے اللہ فران کو پکڑ لے اور فران کو پکڑ لے اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں بھمارے گئے جب اپنے پہ بات آئے گی تو اللہ کی خاتل کیا کریں گے مانکہ لیکن جب دین پہ بات آئے گی تب سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہو جانا ہے آج ہم پہ بات آتی ہے تو ہم دیوار بن کے بدعائیں دیتے ہیں اور دین کی بات آتی ہے تب اندھے بن کے دیکھتے رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعزاء کرنے والے پانچ بڑے افراد تھے اب آپ ہی لوگ یہ نام یاد رکھی گئے یہ پانچ بڑے ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں مزاق کرتے تھے ولید بن مغیرہ مخزومی اسود بن عبد یغوس زہری ابو زمع اسود بن عبد المطلب اسدی حارس بن قیس خزائی اور آس بن وائل سہنی ان کے بارے میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرکور تھی چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بلکل معمولی تھی مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوہ ثابت ہو اسی طرح اسود بن اب جو اس کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقعہ ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اس سے لول لگ گئی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسکاق کی بیماری ہو گئی تھی اور پیٹ اس قدر پھول گیا تھا کہ بل آخر وہ اسی سے مر گیا اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچا پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بددعا کی اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑنے سے محرون کر دے چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے پھر اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا آس بن وائل ایک کانٹے دار درک پر پیٹ گیا اس کا کانٹہ پاؤں کے تلوے میں چک گیا کانٹہ چک جاتا ہے نا ہم نے اس کا زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا یہ ان سختیوں کا ایک مقتصر سا خاقہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی اس پہ چیدہ صورت حال کے پیشے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قدم اٹھائے تو ابھی سفر باقی ہے ہم نے استقامت سے ڈڈے رہنا ہے کیونکہ استقامت میں قیامت ہے انشاءاللہ کل جہمہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور جب حوزے کوسے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھیں تو پخر سے یہ تو کہہ سکے کہ ہم آپ کو جانتے تھے اور ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو پولو کریں اور آپ کی سنتوں کو اپنائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو پڑھنے میں پڑھانے میں جو ہم سے وقتیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کریں انشاءاللہ وینس دی کو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انت استغفرکا باعتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ اللہ وبرکاتہ